نمسکار مزور اسکمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل برسانت کے قارن کسانوں کی حالت خراب ہو چکی ہے دائی کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو ہم پوری طرح پر بات ہو جائیں گے قارن یہ بھی ہے کہ لگاتار ہو رہی دو دن کی برسانت اور ہاوہ میں تیج نمی کی وجہ سے نرمہ اپنی چمک ہو چکا ہے وہی جو گوار کھڑا ہے یا کٹ دیا گیا ہے لیکن انکوریت ہو رہا ہے گوار کے دانیں پوری طرح سے کالے پڑ چکے ہیں ساتھ ہی دھان کی پسل میں برسانت کا پانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے ویرحال کی تیج ہوا چلنے کی وجہ سے جمین پر لیٹ گیا ہے جس قارن دانہ خراب ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اگر لگاتار اسی طرح سے چلتا رہا ایک یا دو دن اور اگر اس طرح کی نمی بننی رہی اور سورج دکھائی نہیں دیا تو جمین پر پڑا کپاس اور نرمہ کے بیج بھی انکوریت ہونے شروع ہو جائیں گے اس برسانت کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دھیرے تھی لیکن بہت زیادہ ماترہ میں برسانت ہونے کی وجہ سے کوٹن کے اندر پانی سوک لیا اور جو اس کی لمبائی تھی وہ بڑھ گئی اور جمین پر آگری لیکن لگاتار وہ جمین کے سمپک میں آنے سے اور لگاتار دو یا تین دن سے برسانت ہونے کی وجہ سے وہے انکوریت ہونے آرم ہو چکے ہیں اس سے کسانوں کو بھاری نقصان بھی ہوگا جن کسانوں کے فصل کا بیمہ نہیں ہوا ہے وہ جاڑا نقصان میں ہوں گے وہیں موسم بھی باقی انکور 22,23,24 وہ بھاری ماترہ میں برسانت ہونے کی سمبھاؤنا پہلے ہی بتائی گئی تھی آریانہ راجستان پنجاب تینوں راجوں میں تیج ہوا اور لگاتار برسانت ہونے کی سمبھاؤنا جتائی گئی تھی دعیستانوں پر اولے بھی گرنے کی بھارے میں بتایا جارہا تھا لیکن موجودہ ستھتی کسانوں کے لیے بھاری خطرے میں ہیں بھاری خطرہ ہے اور ان کی فصلوں کو خطرہ ہے اور اگر اسی طرح سے بنا رہا تو فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر دو مہینے پہلے یہی برسانت ہوتی تو زیادہ خائدہ تھا لیکن بے موسمی برسانت ہونے کی وجہ سے فصلیں برباد ہونے کی کگہر پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ کئی زگہ پر نرمے میں پانی بھر گیا ہے اور جو دانے ہیں گوار کے دانے ہیں وہ انکوریت ہو چکے ہیں وہیں باجرہ تھا بھی بڑا ہوا تھا لیکن وہ پانی کی چپیٹ مانے کی وجہ سے وہ گر سکتا ہے دھان میں پاری بھر گیا ہے لیکن جو بھاری دھان تھا جو موکے کے رویوں کی کٹائی ہونی تھی وہ بھی پانی کے اندر جو پہ گر گیا ہے اس کی وجہ سے کسانوں کو مقصان ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پلپل کی ایک خاص روپر وہ پتے ہیں کو کس کسانوں سے بات چیتے ہیں موسیقی 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 کنکج کمار جی کنکج کمار جی یہ جو برسانت ہوئی ہے اس سے بتایا جا رہا ہے کہ کافی نقصان ہوا ہے اور نرمے کو بھی کافی نقصان ہے اور جبکہ آپ پاس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو نا بھی پوری طرح سے گرا ہوا ہے اس میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے سر جو اس میں نقصان ہمارا کافی ہوئی ہے جب پاریس کی جرت تھی تب پاریس ہوئی نہیں اور اب پاریس ہوئی ہے تو سارا دانگ دیکھو پانے کے اندر بھی گیا اور پارٹیوں سے ہم پانے نکال رہے ہیں سوڑے سے کیونکہ کھانٹ ہی لے کہ ہم لگے ہوئی ہیں اور اتنا پانے ہو گیا کہ سارا دانندہ ٹھوگیا ہماری فصل بلکل تباہ ہوگی ہے اب سرکار دیکھو اس کے لیے کیا کرتی ہے اگر کسان بھائیوں نے اپنا بھیمہ نہیں کروا ہے تو پھرکا وہ بھیمہ کروائیں اسے اپنے کو سرکار سے کچھ فائدہ مل سکتا ہے اور سرکار کے کچھ ریٹ بھی ٹھیک مل جائے تو فائدہ ہے یہ تو بہت نقصان ہو گیا اور نرمے بھی دیکھا جائے ہیں جب جرت تھی تب بلکل باریس نہیں ہوئی اور جب کھڑنے کی چگائی یا کی چگائی کرنی ہے تو بلکل بھی گاؤں بارے چوبنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں اتنا نقصان ہو گیا کہ سرکار دیکھو مادلی کیا گھتی ہے نرمے کے اندر ابھی ہم جب پیچھے آئے تھے تو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ جو ان کا کوٹن ہے وہ پوری طرح سے نیچے لمبا ہو گیا اور وہ نیچے جمین پر بھی گرا ہوا ہے اس سے بھی کافی نقصان ہو سکتا ہے سر دیکھو اس میں ہمارے کے بہت نقصان ہو سکتا ہے جب تو باریس نہیں ہوئی پہلے تو کہ اب کوئی فائدہ ہو جاگتا تو اب تو اتنا نقصان ہو گیا کہ اب کوٹن کو نیچے بلکل ہی نیچے گرگی ہے اندر میں وہ جمین کے ساتھ ہی لگی جن میں پانی لگا تو بلکل ہی بچھ گئی ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو گوار ہے وہ بھی اوگا ہوا ہے اس کے اندر انکل جمین پر بڑا بڑا انکروت ہو چکا ہے ہم نے انکل پر فقطن کری تھی اور اس کو کٹھا کر دیا تو مہار اندر سے بلکل دانی اس کے کارے ہو گیا اور وہ دیرے دیرے اوگنے چالو ہو گیا ہمارے لئے بہت نقصان ہو گیا اس کو کیا کریں سکا ہے کیا کریں بہت نقصان ہو گیا سکانا تو سمبہ تب ہو گا جب آگر برسانت روکے اور اس کی جو ہے برسانت ہوئی نہیں کھل رہے جی تو ہم کیا کر رجانہ یہ فہارسی پڑی جا رہی ہے راج عرام جی جو یہ کل برسانت ہوئی ہے اس سے کتنا نقصان ہوئی ہے یہ جو برسانت ہوئی ہے اس سے کسانوں کو لگ بہت کافی نقصان ہوئی ہے کیا کریں کہ یہاں لگ برسانتی اور رجانہ جو برسانت ہوتی رہی ہے دو دن سے تو اس کی انجر جو کپاس جو بینچے گری ہوئی تھی وہ تو خراب ہوئی ہی ہے اور جل براب بھی ہوتی تا ہے گئی کتھانوں کے جو تھی جہاں چیتے بھی وہاں تھی برسانت ہوئی جو برسانت ہوئی سے پہلے پانی لگا ہوا تھا تو اس میں ابھی جل براب جو ہوا اور اس دیج ہوا کے کردنی جو دیشی کپاس جو نیچے گر چکی تھی وہ تو پوری طرح سے ہی برباد ہو چکی ہے اور اس کے اندر جو کپاس کے بیچ تھی وہ بینولت ہے وہ اگریت ہو چکی ہے اس کے ساتھ کواڑ جو ہے کواڑ کا کسی ان جن کسانوں نے کٹائی کری تھی ان کے بھی جو ہے کواڑ جو ہے پوری طرح سے کالا ہو چکا ہے اور اس کے بیچ جو ہے اگرچ ہو کے اور باہر آ گئی ہے وہ تو پوری طرح سے ہی نشک ہو چکا ہے ابھی جہان آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیتوں کے اندر جو ہے جل برا ہوا ہے اور جہان جو ہے بورا چاول جو ہے لیچے گیرا ہوا ہے تو جہاں تک میرا ماننا ہے کہ چاول کی جو کوالیٹی تھی وہ پوری طرح سے نشک ہو چکا ہے میجر سنگ جی جو برسات ہوئی ہے اس سے کتنا نقصان ہوئا ہے نرمے اور جو چاول کے اندر دان کے اندر جو نقصان ہے کافی نقصان ہے یہ جی اس سے تگریہوں ستر پرسینٹ پرسل پرسل پرواد ہو چکی ہے جی جو بارس پہلے ہونی تھی وہ لیٹ ہوئی ہے اس سے کافی نقصان ہے جیمیدار تو گلکل ختم کیتا ہے تو یہ جو جیسے پیچھے کسانوں نے بیمے کروائے ہیں آپ لوگ نے کروائے ہیں بیمے کروارک ہے سر وہ تو بینک سے خاتوں میں سے نیوٹ والے میں سے کٹ گئی ہیں اچھا سیدھے کٹ جاتے ہیں ابھی پیچھے کا بھیمان نہیں آیا پیچھے والا بھی نہیں آیا اب کا تو پانے ہی کا ہے نرمے میں کتنا نقصان ہے نرمے میں چاہ ساٹھ پرسنٹ تو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے کئی جگہیں ہم لوگ ابھی پیچھے سے رستے میں آ رہے تھے تب دیکھا تھا کہ گوار جو ہے وہ انکوریت ہو چکا ہے اوپر ہی اس کے اندر دانے ہوگ چکے ہیں بارس کے گران پانی روک گیا ہے اس سے کافی نقصان ہے اور اس سے گوار کا تو برکل ہی ہے کالا پڑ جائے گا اور اگنے بھی لگ رہے ہیں جی تینکیو انگریز جنگی کیا کہیں گے آپ جو دھان کے اندر نقصان ہو رہا ہے اس پانی کی وجہ سے جو بھرا ہو رہا ہے اس سے نقصان ہے یا جو ہوا تیر چل دی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہے جو ہوا سے نقصان ہے ہوا سے جو دھانا ہے پانی کرنے کا پیچھے کا اس میں پیچھے گرنے سے نیچے گرنے سے کام نکلے گا اس میں بیچنے میں دکتہ آئے گی جی تو کیا آپ ایک سا کرتے ہیں سرکار سے سرکار کو کیا کرنا چاہیے اس میں پہلی بات تو کوئی مباو جا بگر آئے ایسے پیچھے نہیں آیا یہ بھی تک نہیں ملا ہمارے خاتوں سے بڑھتی ہوئی ہے پہلے ہی جی ٹیم ٹیم نہ رکھی ان میں سے بھی ہے کوئی مباو جا پیچھے نہیں ملا آپ پیچھا جو بھی ہے سرکار کریں پر اس میں سے ہمیں جو آب سرکان سہی پھیکنا چاہیے ہم کالا ہوئے ہمیں پرنیوں میں جنن جائے گا پر ان کو اس کی سہی وہ نہیں ہوگی وہ نہیں لگیں گے وہ نقلے گے سارے ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں کوئی قدم نہیں بہیں گے پر پھر ہی کہتا ہمیں سرکان سہیے یہ سہانید جو ہوئے اس میں ہمیں ہمیں پودہ پو ملے اس میں ڈیو دیں اور کوانا ہو جا دیں